بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم 40 عربی کلیکٹیو آج ہم نے پیج نمبر 41 سے پڑھنا ہے فلحقہ میں حکمت کی باتوں کے بارے میں قدقیلہ البتہ تحقیق یہ کہا جاتا ہے ان الکتابہ بے شک کتاب ہو والجلیس وہ ایک ساتھی ہے اللہ زی جو کہ لا نہیں ینافقو منافقت کرتی ولا یملو اور نہ ہی اکتاتی ہے ولا اور نہیں یواتی بوکا ازا جفوتہو اور نہ ہی تانو تشنی کرتی ہے جب تم اس سے جفا بڑھتو ولا اور نہیں یفشی ظاہر کرتی ہے سر راکہ تمہارے راز کو کتاب کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ کتاب بے شک وہ ساتھی ہے جو نہ تو کبھی کسی سے منافقت کرتی ہے اور نہ ہی اکتاتی ہے ینافقو منافقت کرنا یملو اکتانا وا اور لا نہیں یواتی بوکا وہ تمہاری پیروی کرتی ہے ازا جب جفوتہو جب تم اس سے جفا کرتے ہو جب تم اس سے ظلم کرتے ہو ولا اور نہیں یفشی وہ ظاہر کرتی سر راکہ تیرے راز کو البتہ تحقیق یہ کہا گیا ہے کہ بے شک کتاب وہ ساتھی ہے جو نہ تو کبھی کسی سے منافقت کرتی ہے اور نہ ہی اکتاتی ہے اور نہ ہی کسی سے تانو تشنی کرتی ہے جب وہ اس کے ساتھ جفا کرے اور نہ ہی کبھی کسی کا راز ظاہر کرتی ہے یہاں پر یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ کتاب ایسا ہمنشین ہے ایسا ساتھی ہے جو آپ کی تعریف بلا وجہ نہیں کرتا اور ایسا دوست ہے جو آپ کو کبھی بہکاتا نہیں ہے کبھی ورگالاتا نہیں ہے ایسا ساتھی ہے جو آپ کو کبھی زچ نہیں کرتا ایسا پڑوسی ہے جو آپ کی ذات پر کبھی کسی چیز کو بھاری نہیں ہونے دیتا آپ کی بلا وجہ بے جا خوش آمد کر کے آپ سے کسی قسم کی کسی چیز کو ہتھیانہ نہیں چاہتا اور نہ ہی آپ کے ساتھ مکر کا معاملہ کرتا ہے کتاب آپ کا ایک ایسا دوست ہے ایسا ساتھی ہے جو آپ سے منافقت کر کے آپ کو فریب دھوکہ نہیں دیتا اور نہ ہی آپ کے لئے کبھی کوئی جھوٹا ہیلا بہانہ تلاش کرتا ہے جب انسان تنہا ہوتا ہے تو تنہائی کے لمحے میں کتاب بہترین مونس ہے ساتھی ہے پردیس میں بہترین پہچان ہے بہترین ساتھی اور واقف کار ہے بہترین وزیر اور مہمان ہے کتاب علم سے بھرا ہوا ایک برتن ہے اور یہ ایک ایسا برتن ہے جو ذہانت اور فتانت سے بھرا ہوا ہوتا ہے آپ چاہیں تو اس کی عجیب و غریب واقعات پر ہنس لیں چاہیں تو اس کی انوکھی اور عجیب باتوں سے خوش ہو لیں چاہیں تو اس کی خوشکن باتیں آپ کو منہمک کر دیں اور چاہیں تو آپ اس کی باتوں کو پڑھ کر غمگین ہو جائیں کتاب کے امتالس انسان میں بہت سی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں وہ دنیا میں زندگی گزارنا سیکھتا ہے انسان ایک معشرتی حیوان ہے آپس میں ملجل کر رہنا اس کی فطرت میں شامل ہے اور کامیاب انسان وہی ہے جو ملجل کر گہنے کے ڈھنگ جانتا ہے دنیاوی معاملات کو سمجھتا ہے کہ دنیا داری ہی ایک سب سے بڑا اور مشکل کام ہے نیکسٹ العلم شاجراتن علم درخت ہے والعمالو اور عمل سمراتوہ اس کا پھل ہے ولو اور اگر کرا تو میں پڑھ لوں العلم علم میاتا سو سانہ تین سال تک و جمع تو اور میں جمع کر لوں الفہ ہزار کتابیں کتابیں لا نہیں اکونو میں ہو جاؤں گا مستعدن تیار لی رحمت اللہ اللہ کی رحمت کے لئے اللہ مگر بلعمالی سوائے عمل کے لئے لی انہ پس بے شک لیسا نہیں لی انسانی کسی انسان کے لئے اللہ مگر ما سا آ جو اس نے کوشش کی فمن پس جو کوئی کانہ ہو یرجو جو امید کرے لکاہ ملاقات کی رب بھی اپنے رب سے فالیامل تو پس وہ کام کرے عمل انسالحن نیک عمل لی انہ پس بے شک مین سے من جس نے عملہ کام کیا عمل انسالحن نیک عمل فاولائی کا تو پس یہ لوگ ہم وہ یدخلون الجنہ جنت میں داخل ہو جائیں گے لا نہیں یزلمونا ظلم کیا جائے گا شیئن کسی قسم کا اس کا بامحورہ تجمہ دیکھتے ہیں کہ علم ایک درخت ہے اور عمل اس کا پھل ہے اور اگر میں علم حاصل کروں سو سال تک اور میں ایک ہزار کتابیں جمع کرلوں تو میں پھر بھی اللہ کی رحمت کے قابل نہیں ہو سکتا سوائے عمل کے مطلب عمل کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی ہے جو کچھ اس نے کمایا ہے پس جو کوئی اچھے کی امید رکھتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرے تو پس اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے کیونکہ جو نیک عمل کرے گا وہی جنت میں داخل ہوگا اور ذرا برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا یہاں پر یہ بات بہت اچھی طرح سے واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہر عمل اسی وقت پایا تکمیل کو پہنچتا ہے جب اس پر اچھے سے کام کیا جائے کسی بھی کام کو اچھے طریقے سے کیا جائے سمجھ کے کیا جائے کہ اس کو کرنے کا مقصد کیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر میں سو سال تک علم حاصل کروں اور ایک ہزار کتابیں جمع کروں مطلب ان کو پڑھوں ان سے علم حاصل کروں اور ان پر عمل نہ کروں تو اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا عمل کے بغیر علم بیکار ہے اور ہر انسان کے لئے وہی ہے جتنی وہ کوشش کرتے ہیں ہر انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لئے اس نے کوشش کی ہے جس نے جو کوشش کی ہے اس کو اس کا اتنا عجر اتنا صلاح مل جاتا ہے اور جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اس لئے کہ وہ لوگ جو نیک عمل کریں گے وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور جو لوگ اچھے عمل نہیں کریں گے وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے اس لئے کہ اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ کسی پر ذرا برابر بھی اس کا درجمہ بہت اچھے سے یاد کیجئے گا فی امان اللہ